ون سکس ایٹے ڈاٹ کام سے سورسنگ کرتے ہوگا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم چائنہ سے سورسنگ تو کر لیں گے ون سکس ایٹے ڈاٹ کام کے سپلائر کے ساتھ ہم ڈیل بھی فائنلائز کر لیں گے سامان بھی ہم ڈھون لیں گے بڑی جب ہم اس کو پیمنٹ کریں اپنے سامان کی تو وہ آگے سے پیمنٹ کے بدلے ہمیں سامان ہی نہ دے ہمارا پیسہ کھا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انسان کی اپنی گلتی ہوتی ہے دو چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے سب سے پہلے تو انسان کو اپنی مکمل طور کے اوپر سیفٹی رکھنی چاہیے اس کے پر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کام کے اندر فستے ہوتے ہو کوئی بھی سپلائر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ا اپنے جانسے میں پسا لیتا ہے دیکھیں جب آپ نے کوئی بھی سپلائر ون سکس ایٹ ای ڈاٹ کام کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے اپنی سورسنگ کے لیے اور آپ ڈائریکٹلی چائنے سے سورس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو مکمل سیکیور کرنا ہوتا ہے لوکل مارکیٹ کے اندر جب آپ کوئی پروڈکٹ کو سورس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چار بندوں سے لازمی پوچھتے ہیں کیا یہ سپلائر کیسا ہے اس بندے سے مال لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ہولسل کے اندر ایون کے آپ بڑی تھوڑی کونٹیٹی کے اندر سمان خرید رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر آتے ہیں تو آپ سب سے بڑی غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ آپ ویریفیکیشن سسٹم کو لے کر ہی نہیں چلتے ہوتے آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جس بندے سے آپ سمان لینے جا رہے ہیں وہ کس قسم کا سمان دے رہے ہیں اس کے سمان کی کیا ایکوالٹی ہے اور کیا وہ سپلائر جنون ہے بھی صحیح یا نہیں ہے لیکن چائنہ کی سب سے سستی ترین ویب سائ آئیڈ ون سکس اٹی ڈاٹ کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ون سکس اٹی ڈاٹ کام کے اوپر ملین پلس سپلائرز ہیں ایک ملین سپلائرز سے زیادہ جہاں پر اویلیبل ہو مطلب کہ دس لاکھ سے بھی اوپر سپلائرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دس لاکھ میں سے کہہ دس کے دس لاکھ ہی اچھے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا اس میں سے کافی اچھے بھی ہیں تو کافی برے بھی ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے ویریف چیز کی ایک پرائز ہوتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ نے خریدنا ہے تو اس کی ایک سپیسیفک پرائز ہوتی ہے اس پرائز کے اندر ہی وہ پروڈکٹ آپ کو ملتی ہوتی ہے اس پرائز سے ہٹ کے وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہوتی اب لیٹس پوز کہ کوئی پروڈکٹ ہے وہ دس آرمی کی آپ کو جی ہے وہ ون سکس ایٹی ڈاٹ کام کا ایک سپلائر دے رہے ایک سپلائر آپ کو ساڑھے نو آرمی کی دے رہے ایک سپلائر آپ کو ارمی والے سے تو آپ نیگوشیٹ کر کے نو یا ساڑھے آٹھ تک بھی لا سکتے ہیں بٹ جو پانچ ارمی کہہ رہا ہے یہ گیپ آپ دیکھیں کتنا بڑا 50% کا گیپ ہے اتنا بڑا گیپ 168.com کے پر آپ کو نہیں ملتا ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت بڑی کمپیٹیو مارکیٹ ہے آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ چائنہ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے علی بابا.com وہ کتنی زیادہ کمپیٹیو ہے لیکن وہاں پر پھر بھی آپ کو ریٹ زیادہ ملتے ہیں علی بابا سے بہت زیادہ آپ کو سستے ریٹ 168.com کے پر مل جاتے ہیں تو اسی چیز سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کتنی زیادہ کمپیٹیو مارکیٹ ہوگی 168.com علی بابا سے بھی زیادہ کیونکہ وہ چائنیز اورینٹیڈ مارکیٹ پلیس ہے ظاہری بات ہے کہ چائنہ کے اندر بہت بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ ہی مینفیکچرنگ کر رہا ہے اور مینفیکچرنگ کے بعد ایک ایک مینفیکچرر سے مال خریدنے والے سو سو سپلائر ہیں ان کے آپس میں کمپیٹیشن ہیں مینفیکچرر کے آپس میں کمپیٹیشن ہیں اتنے کمپیٹیشن کے بعد بہت تھوڑا مارجن بات جاتا ہے جو کہ انہوں نے رکھنا ہوتے زیاری بات ہے مارجن کے بغیر کوئی بھی بزنسمن اپنا بزنس نہیں کر سکتا تو وہ جو مارجن ہے اس کے اندر آپ تھوڑا بہت تو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں 50% کا یا 40% کا کٹ ڈاؤن آپ نہیں کر سکتے تو جب آپ اتنا بڑا پرائز ڈیفرنس رکھیں گے کہ کوئی آدمی آپ کو پانچ آر ایمی کی دے رہے تو دوسرا آدمی آپ کو دس آر ایمی کی دے رہے تو ملے کے پانچ آر ایمی والا این ممکن ہے دیرز ویری مچ بگ پوسیبیلیٹی کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ گیم کر جائے اب وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم یہ سب کو شورٹ لسٹ جب کرتے ہوتے ہیں سارے سپلائرز کو کوئی بھی پروڈکٹ آپ ایک پروڈکٹ بھی سورس کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کے پندرہ سے بیس سپلائر نکالنے ہوتے ہیں اور جب آپ ان کی پندرہ سے بیس سپلائر کے ساتھ اکٹھی ڈیل کو لے کے چال رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کے پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون سا سپلائر آپ کے لیے کتنا زیادہ بینفیشل ہوگا اور کس سپلائر کے ساتھ کام کرنے سے آپ کو لانگ ٹرم کے اندر زیادہ بینفیٹ ہوگا اب یہاں پر جب آپ ان سب کو اکٹھا لے کے چال رہے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے سب کو ویریفائی بھی کرنا ہے سب کے بزنس لائسینسز کو چیک کرنا ہے آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ایک ایک چیز چیک کرنی ہے ہر سپلائر کی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا سپلائر کتنے پانی کے اندر ہے مطلب کہ کس کا کتنا ریجیسٹرڈ کیپیٹل ہے کون سی کتنی پرانی کمپنی ہے کتنے سال سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ اس قسم کی قیمتیں دے رہیتے ہیں جیسے کہ دس آرم بی کی چیزیں وہ نو ساڑھے نو آرم بی کے اندر تو ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن جو آدمی پانچ آرم بی کی قیمت دے رہا ہوتا ہے زیادہ تر مجوریٹی ٹائمز جب ہم ان کی بزنس لائسنس کو چیک کرتے ہوتے ہیں تو بزنس لائسنس کے اندر ہی یہ بات کھل کے آ جاتی ہوتی ہے کہ بھئی ان کا جو ریجیسٹرڈ کیپیٹل ہے وہ ٹوٹل جو ریجیسٹرڈ کیپیٹل ہے وہ دس ہزار آرم بی جس کی پوری کمپنی کی ورث ہے اس سے جب آپ نے بیس لاکھ روپے کا سمال لینا ہے اور بیس لاکھ روپے آپ نے اس کو دے دینا ہے تو وہاں پر آپ اسے کیا آمید رکھ سکتے ہیں اور پانچ آرم بی کے اندر کوئی آدمی کس قسم کی کمپنی کو رن کر رہا ہوگا وہیں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک صرف اور صرف ڈاکومنٹ پرپس کے لیے لائسنس بنائے ہوئے جس لائسنس کو وہ یوٹلائز کر رہے ہیں اس طریقے کی گیمیں کھیلنے کے لیے اور چائنے کے اندر اکثر اس طریقے سے ہوتا ہوتا ہے اس سے آپ نے خود بچنا ہوتا ہے یاد رکھی گا آپ نے بیزنس لائسنس کو چیک کرنا ہے وہاں پر آپ کی آدھی سے زیادہ کنفیجنس دور ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیمپلنگ کسی بھی سپلائر سے جب آپ سمال لے رہے ہیں تو آپ نے اس سے سیمپل لازمی لینا ہے سیمپل سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہوتا ہے کہ آپ جس بھی سپلائر سے سمال لے رہے ہیں وہ کتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ بینفیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ سیمپل سے آپ جب اس کی کوالیٹی چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کوالیٹی اس پرائز کے اندر آپ کو وارہ کھاتی یا نہیں کھاتی اور جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ سپلائرز کی سیمپلز آئیں گے تو ان کو جب آپ کروس چیک کریں گے تو وہاں پر کوالیٹی چیکنگ کیوسی آپ کے لیے کافی زیادہ آسان ہو جائے گی جس کے ذریعے آپ لانگ ٹرم کی گیم کر سکیں گے مطلب کہ آپ جس بھی سپلائرز سے ڈیل کریں گے اس کے ساتھ آپ لانگ ٹرم ڈیل کر سکیں گے تاکہ آپ کی ایک سپلائی چین بن جائے اور سپلائی چین کے بعد ظاہری بات ہے کہ پھر ہم اس پروڈکٹ کو لے کر چلتے ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو جس کے اندر بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے آپ نے جب اس کی سپلائی چین بنا لینا ہے تو سپلائی چین کے ساتھ سے پھر آپ اس پروڈکٹ کو لے کر چلتے ہوتے ہیں اور تاکہ اس حساب سے آپ اس کو لانگ ٹرم بھی لے کر چل سکیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا رسک بھی نہ ہو سٹارٹنگ انویسمنٹ سے لے کر آپ کے لانگ ٹرم بزنس کے اندر آپ کا کہیں پر بھی کوئی بھی بیریئر نہ آئے سٹارٹنگ کے اندر یہ کام کرنے سے آپ کو ظہری بات ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم آپ کا سپینڈ ہوں گا آپ کا کافی زیادہ ٹائم لگے گا لیکن یہ ٹائم آپ نے لگانا ہے یہ ٹائم آپ نے سٹارٹنگ کے اندر اپنا دینا ہے اس بزنس کو تاکہ آپ سٹارٹنگ کے اندر اپنی ایک سپلائی چین بہت مضبوط قسم کی بنائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو in the middle of your بزنس کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا اور آپ اپنی سپلائی کو برقرار رکھے اپنی سیلیں اچھی طریقے سے اٹھا سکیں گے اللہ حافظ